گزشتہ عید مبارک اس کا اچھا سا ریویو دیتا ہوں شیوی کمیرو 2017 السلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم تو نیوز ولوگ آپ سب لوگوں کو گزشتہ عید مبارک کیا حال چاہ رہا سب لوگ چیز ٹھاک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں خود اپنا حال کو دی بتا دیتا ہوں آپ لوگ کی اید کیسی گزری امید ہے کہ اچھی گزری ہوگی روزے اچھے گزری ہوں گے تو without further ado میری کچھ تمہیت تھا آج گاہ تھی اس کو ایسے میں vlog نہیں کر سکا وردہ میں نے جلدی بنا کر جلدی اپلوڈ کرنا تھا ابھی بھی تھوڑی سی ہے ڈاؤن لین کافی بہتر ہے الحمدللہ تو جس وجہ سے آپ لوگ نے کلک کیا وہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ ہمارے پاس یہ یہ ابھی کئی نہیں گئی ہوئی اس کو ہم دیکھیں گے ہم نے کب دینا ہے تو جہاں پہ میں نے جس رہا پہ پہ پہلے گاڑی کیا ریو کیا تھا وہیں پہ لے کے چلتے ہیں ٹریڈیشن کو فالہ کرتے ہوئے اس کو بھی وہیں پہ لے کے جائیں گے آپ لوگ اس کا اچھا سا ریو دیتا ہوں لوگ اپنی یوزول جگہ پہ آگئے ہیں that's the beast اس کے میں تھوڑے سے پہلے سینیمیٹک شورٹ شوٹ کرلوں چھوٹی سی ٹرائے کرتے ہیں بنانے کی کیسے آؤٹکام آتی ہے اور پہلے میں آپ کو سکا ریو دیتا ہوں شیوی کمیرو 2017 honestly مجھے مسلس کراس کا اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے وہ میں شیئر کروں گا باقی میں بھی آپ لوگ کے ساتھ ساتھ اس کو چلانے کے ساتھ ساتھ اور رکھنے کے ساتھ ہم لوگ سیکھیں گے کیس میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ دوسری گاڑیوں سے ڈیفرینٹ ہے اور ہم لوگ اس میں کیا کچھ موڈیفائر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک شیئر کی بات کر لیتے ہیں these are the daylight LED running lamps آپ لوگوں میں سے بہت سے اس گاڑی کے فین بھی ہوں گے جنہوں نے transformers movie میں دیکھا ہوگا جس میں yellow color کی بمبل بھی والشپ ہے یہ newer ہے اس 2017 model اس میں 19 inch کے rims آتے ہیں with low profile tires company fitted rims and tires اگر ہم لوگ side کی بات کریں side is pretty sleek مجھے بڑی پسند آئی ہے اور honestly اگر پیچھے بھی آتے ہیں personal opinion اپنا اپنا ہوتا ہے میرا personal opinion یہ ہے کہ اس کی جو front ہے وہ مجھے back سے زیادہ aggressive لگی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر dual exhaust آتا ہے اس میں جو ہے انہوں نے muffler already delete کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا sound بہت loud نہیں ہے but it's pretty good that's the RS variant اس RS variant اس میں different variants بھی آتے ہیں SS بھی آتا ہے depend کرتا ہے آپ کو انسی category میں لے رہے ہیں اس کی بات کریں تو sunroof نہیں ہے کچھ گاڑیوں میں sunroof بھی آتا ہے وہ different وہ دوسرا variant ہے جس میں sunroof آتا ہے اگر ہم لوگ interior کی بات بات میں کرتے ہیں پہلے trunk space اور engine کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے okay side پہ camaro کا emblem that's the trunk trunk space کے اگر بات کریں trunk space تو ہے کافی یہ میٹس پیرا پڑا ہوئے تھوڑا سا کام کر رہا تھا گاڑی کافی گندی ہوئی مجھ اس کی ایک اچھی سی ڈیٹیل کروانی ہے اور اگر یہاں پہ بات کریں تو یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن sports cars کے لئے ہاتھ ہے trunk اچھا ہاتھا ہے that's pretty solid چلیں ابھی اس کا engine check کر لیتے ہیں جلدی سے okay test engine direct injection turbo اس کے جو company horsepower claim کرتے ہیں 275 لیکن اگر modify کیا ہو ٹھیک ٹاک اس کی tuning کی ہو اور اس میں different جو بھی modification install کرتے ہیں engine میں اچھے جو ہوتے ہیں وہ air filter ہو گیا اچھا exhaust system ہو گیا stage tune ہو گئی تو یہ 475 horsepower سے بھی اوپر تک جا سکتی ہے this please yes تو یہ اس کے جو top speed company claim کرتی ہے 150 miles per hour تو اس میں کونسی gas چلتی ہے premium ڈلتی ہے 93 جس کو high octane کہتے ہیں یہ tin to view ہے window یہ spoiler company fitted آیا ساتھ اس کو ہم لوگ کوشش کریں گے ہم لوگ black کروائیں تھوڑا سا اچھا لگے گا اچھا interior کی بات کرتے ہیں let's check out the interior مجھے اس کی color tone بڑی اچھی لگی ہے black and red ہم لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں اس کے اندر memory seats ہیں according to your driving position آپ لوگ set کر سکتے ہو بوس کے sound system دیا گیا ہے اس میں ایک دو چیزیں جو میں انسٹال کی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ carbon fiber کا cover تھا یہ میں انسٹال کیا ہے that's the 50th edition اور pedal shifters اس میں آتے ہیں لیکن یہ جو red color کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے انسٹال کیا تھے after market مگوا کے اچھا لگ رہے تھے میں نے کا color scheme کے ساتھ جائیں گے اور that's the dash اس میں different gauges دی گئی ہوئی ہیں oil کی ہے gas کی ہے temperature کی so یہ ایسی ورنڈز ہے اس کے that's pretty cool مجھے اچھا لگے تھے اور یہ جو red circle آپ کو نظر آ رہے ہیں rings جیسے کہ یہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ بھی یہ میں نے after market مگوایا تھے کیونکہ مجھے color scheme کے ساتھ اچھے لگ رہے تھے تو میں نے مگوا ہے اس میں different modes آتے ہیں snow ہیں sport ہیں touring ہیں ہم لوگ sports پہ رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کا traction off ہے traction off آپ کو پتہ ہے کس چیز کے لئے کیونکہ rear wheel drive ہے تو جب pension اور donors unit اس کے لئے traction off کر لیں that's my vlogging camera اور بہت اچھا camera ہے لیکن اس کے سب سے جو گندی اس کی حاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو 8-10 minute constantly use کرتے ہیں تو یہ heat up ہو جاتا ہے پھر اس کو تھنڈا کرنے کے لئے کم از کم 15 minute use کرنا پڑتا ہے اتنا میرے پاس ابھی آج time ہے نہیں تو ابھی میں موبائل سے vlog کر رہا ہوں امید ہے کہ اچھی footage ملے گی بھرل ہم لوگ continue کرتے ہیں آگے so یہ اس کی handwork آگئی that's the power outlet for charging cable ٹھیک ہے دو cup holder ہیں ایک یہ دیا گیا ہوا ہے these are the gauges اس میں heated seats بھی ہیں اور cooling seats بھی ہیں ٹھیک ہے that's the push start اور یہ اس کی handwork panel ہے different چیزیں ہیں اس میں یہ different lighting ہے آپ interior کی lighting according to your taste different change کر سکتے ہیں اور ابھی کیا ہے اس میں اور یہ basic چیزیں navigation پر رکھتے ہیں so that's the cluster اس میں یہ study lights دی گئی ہیں یہ gate کے ساتھ سنگ کرنے کے لئے اور گاڑی کے ساتھ یہ that's the passenger side unlock lock button اور اگر back کی بات کریں back پر بھی it's a 4 seater but 2 door تو as to mustang میں نے یہ note کیا کہ اس کی sitting space پیچھے جو ہے وہ کم ہے leg room جو ہے باقی یہ اس کا ایک food charger دیا گیا فون رکھیں گے charge ہو جائے گا that's pretty cool اور کیا ہے اس کے side پر یہ speakers ہیں ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے دو پیچھے بھی ہیں یہاں پہ آپ کو ایک heads up display نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جس پہ یہ zero آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح ہے تو اس کے heads up display ہے that's pretty cool اور کیا ہے باقی جیسے میں نے پہلے explain کیا کہ مجھے اس گاڑی کی زیادہ information نہیں ہے تو جیتنی میرے پاس ہے میں اتنی بتا رہا ہوں اس کے علاوہ ہم اس کو ڈرائیو پہ لے کے چلتے ہیں اس کو چلائیں گے اس کو صحیح طریقے سے انجوائے کریں گے مسل کا رکھنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے مزہ آیا نہیں آیا کیا کہ اس میں ہم لوگ موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں مزہ آئے گا انساءاللہ BMW ابھی میں نے آپ کو دکھایا پاس ہی کھڑی ہے لیکن that's my first love اس کو ابھی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا افکورس دینی تو پڑے گی انساءاللہ کیونکہ ابھی ایک آگے تو پھر رکھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ گاڑی موسیقی یہاں سے فری ہو گیا میں ساتھ ہی علیشہ کا سکول ہے she call me کہ مزہ پک کر لیں وہ 3.35 ہونے والے ہیں مزہ پک کرتے ہیں موسیقی oh yeah اور دیکھتے ہیں میں نے یا کیا ٹھیک کھڑی پڑیا اس فریغی کے soaps کو کھڑی پسائے اس کھڑی پسائے اس نے کیا کہ یہ کھڑی پسائے ہے اور اس طرح کھڑی نہیں ہے بے اپداب پیٹا اس طرح سپورٹی بلنی ہے سپورٹی بلنی یہ ایس آپ ہی پیٹا یا کی تک کھڑا موسیقی موسیقی ایلیشہ موسیقی موسیقی لیکن ہے اور وہ اسے برمامل نہیں ہے نہیں جب آپ ایجا بالمکانا موسوس کی طرف ایجا 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 تیروی شوائی ہے ایجا 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 بیا موسوس بیا لوπو ایجا بیمو کیا ہمارے میں بہتر� بہترہ تو tap ہر درائوں میں حیرت اور ہوتا نہیں کیا میں صاف ہمارے سے Eventsz تا ہے مجھومتا ہے مجھومتا ہے کچلم مجھومتا ہے مجھومتا ہے شغیر کچھ مجھومBS طب hoor خواهم descon گل شی lessons لیس سن بی něапا تک بگر آپ آپ یہ آپ فعلیت ہے جب آما تو ہے پاکستان پاس کی طرح اس نے یہ چاول اور اس نے کمان مکتب کو بیمز اور لو بیر جانب کا بیاNE میں ایر کا احساس کرتے ہیں اپنی چکارا پر پڑیے پر گا ہمارے کے پاس کی طرح ہر کو پڑی وقت پہ بہر پڑی بھی پہ بہر پڑی تب کھائی پھر تو جب کھے بچوں پر یہ کہاں چپوٹلے اور بیانز کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں چاولوں کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا کچھ مہم why you love چپوٹلے so much it's good it's different yeah it's different but it doesn't make any sense it's like pakistani dal sawal but pakistani dal sawal are the best thing in the whole universe they are but sometimes it's good to switch it up so that's چپوٹلے it's a mexican grill restaurant assalamualaikum today is the next morning kalkia wasan aapke gharra ہے اس کے بعد میں اٹھا بیزی ہوگے تو vlog کرنی سکا تو next morning ہے چھٹی ہے آج alhamdulillah ali آیا ہوگا ہے ali assalamualaikum کہہ دیا assalamualaikum تو ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں وافل کھانے پیر کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہمیں ناشتہ کرنے کی پڑی ہوئی ہے وافل کھاتے ہیں وہاں سے جوشیوز پیتے ہیں پولن کی وجہ سے پتے بھی جھڑ رہے ہیں اور گاڑیوں کے حشر نشر ہوئے ہیں by the way that's IHOP یہ یہاں کی سمجھ لیں کہ سب سے فیمیس پریکفاس چین ہے پینکیکس ایگز وافلز جیوسیس ہو گیا رہا سارا کچھ یہاں پہ فریش ملتا ہے I mean کیا تین فریش ملتا ہے پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے بری بریکفاسٹ اب تھوڑی سی انرجی آئیے اور بات کرنے کی حمد پیدا ہوئی ہے لیکن زیادہ کہیں کام پہ یہ واضح فریو کے مزم ملے گا let's enjoy the ride اس کو پریس کریں اس کو پریس کریں and keep پریس on this one اور یہ اب بات کرتے ہیں اچھا ریزن کہ میں گاڑی کم کیوں چلا رہا ہوں آج کل تھوڑی سی جیسے میں نے بنایا کم چلا رہا تھا اب صحیح سے چلائیں گے کیونکہ میں اس کی ایک اچھی سے انشورنس ڈھونڈ رہا تھا گاڑی آپ جو بھی یو ایس میں لیتے ہیں آپ کو انشورٹ کروانی پڑتی ہے فیلو ایک منزل جو قوٹیشن مل رہی تھی وہ کافی ہائی مل رہی تھی ایک دو دن سے پھر میں اس کی سرچ میں لگا ہوا تھا کہیں سے مجھے کوئی اچھی ریٹ مل جائے جس پر میں اس کو انشورٹ کرو ہوں تو بی ایم ڈیو بھی ابھی پاس ہے تو دونوں گاڑی ہیں میں نے ایک ہی کمپنی سے انشورنس کروائی ہے اور ملٹی کار ہونے کی وجہ سے وہ ڈسکاؤنڈ ملا ہے اور ایک دوست کے ریفرنس ایک اچھا ایجنڈ مل گیا اس کے ثرو کروائی تو اب دونوں گاڑی انشورٹ ہو گئی فولی کوریج with roadside assistance and everything now we are good to go پھر وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ان کی ایک ٹریکنگ ڈیوائس ملتی ہے اگر آپ وہ گاڑی پہ ٹریکنگ ڈیوائس اسٹال کرتے ہو جس سے وہ آپ کی ڈرائیونگ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا ڈرائیو کر رہے ہو اگر آپ بڑے پیار سے بڑے سکون سے گاڑی چلا ہو گئے تو آپ کو 10% ڈسکونٹ ملے گا but they track all the time whenever you're driving your car تو سپورٹس کار اور وہ سکون سے چلا ہی جائے doesn't make any sense وہ نہیں کروائی کیونکہ اگر وہ کروائی تو 10% ڈسکونٹ ملنا تھا میں نے کہنی آپ وہ رہنے تھے باقی آپ جو کرنا ہے کرے سب ہے گاڑی میں بھئی I was like underestimating ہے کہ نہیں یار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بچ یا اگر کپل آف سیکنڈ اند مال کلومیٹرز میں کہہ لیں 150-160 that's nice it's gonna be fun ملنگ این سسپیشن تھوڑی سی سٹیف ہے اور افکورس وہ کسی بھی سپورٹس کا کی ہوتی ہے کیونکہ اگر زیادہ نارم کریں گے تو ہائی سپیڈ پہ سٹیرنگز وہ shake کرے گا پر سپیڈگر اور ریل ویل ڈرائیو جس کی وجہ سے turns and cuts پہ اگر آپ جو لوگ اس چیز کے شکین ان کو کافی مزا ہے اس چیز کا حاضری گھر آگئے یہ چھوٹی سی رائٹ تھی اور منی ریویو تھا گاڑی کا اور باقی جیسے جیسے چلائیں گے سیکھیں گے آپ کو بھی بتائیں گے ایک تو چیزیں جو میں نے سوچی ہوئی ہیں ایک تو دوبارہ پینٹ کروائیں گے and second thing یہ کہ اس کے مفلر انہوں نے already ڈیلیٹ کی ہوئے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کا maybe maybe ریزینیٹر ڈیلیٹ کروں گا اس سے تھوڑا سا over loud ہو جائے گا تو زیادہ مزا آئے گا دو چیزیں ہوگی and maybe مجھے آپ لوگ بھی سجیس کیجئے کہ اس کے اوپر striپنگ کروائی جائے سے تھوڑی سی اور aggressive look آ جائے گی but will see اس کو بھی تلاتے ہیں تھوڑا سا enjoy کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو جو کروانا وغیر وہ کروائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہے یہاں اندر کا pretty much same یہ یہ that's pretty much good یہ ایک ہمارے neighbor میں slammed acura باقی اور میں یہ سوشنا تھا یہ جو spoiler ایک دو چیزیں میں نے سوچی ہوئی لیکن ابھی یہ پولنڈ سیزن پہلے گزر رہے پھر اس کو اچھی سی ڈیٹیل کروائیں گے اور پھر جو جو کام اس پہ کروانا ہوگا وہ انشاءاللہ کروائیں گے تو امید ہے آپ لوگ اچھا لائے جو لوگ اس گڑنی کو شکین ہے آپ لوگ کو کینی سے بتائیگی آپ کیا ہوگی آپ دیکھیں آپ کو ڈیٹیل سکتا چلیں گی سو دیئیو آگی 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 آپ آگی 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 آگی